بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ای ٹھینک اس میں صرف میں اپنی رائے بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایٹ سم پوائنٹ ان ار لائفز اتنے ناشکرے ہو گئے اور ہم نے قدر نہیں کی کہ ہمیں کیسے ہم کسی بھی ملک جا سکتے تھے کس طرح بھی ہم جیسے جو کنٹریز ہمیں بلدو کئی ویزا نہیں دیتے اور اگر کوئی دے رہے تھے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہو رہی تھی تو اب مثال کے طور پر مجھے سیریسلی یقین نہیں آتا کہ یہ وہی وقت تھا کہ جب میں مطلب وہ وقت بھی تھا کہ جب میں موٹھا کے قدر چلی گئی تھی مطلب ماشاءاللہ سے میں نے جو آپ کو ریکوائیمنٹس بتائی ہے کتنی سی تھی وہ لے کے آپ کو ویزا فری آرائیبل کیونکہ it's not basically a ویزا it's a ویزا فری آرائیبل فور پاکستانی نیشنلز جو ابھی بھی ملتا اگر قدر کھلا ہوتا اب قدر ہمارے لیے نہیں کھلا ہوا مطلب میں اس پاکستانیز بات کر لیتی ہوں کیونکہ یا تو چلو کوئی کسی قدری نیشنل کا بیوی ہو یا میاں ہو یا بچہ ہو اور اس کے پاس پروف ہو تو وہ تو جا سکتے تو تو ہم تو نہیں ہے اور صحیح ہے تو اس میں کیا ہے مطلب لیکن ایک میں بڑی اہم بات بتا ہوں قدر کو کسی بھی طریقے سے میں ایک سستہ ملک نہیں سمجھتی مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مہنگا ملک ہے کیونکہ کھانا پینہ ماشاءاللہ کھانا پینہ وہ مہنگا ہی ہے وہاں کا مطلب کھانا کہلیں پینہ تو میں نے پانی پیا تھا کولڈرنگ تو شاید پی بھی نہیں تھی اور شاید دوسری چیز یہ کہ اگر فرض کریں کوئی جا بھی سکتا ہے جیسے اگر وہ وہاں کا پرمنٹ ریزیڈنٹ ہے تو اس کے پاس مطلب یہ ظاہر ہے پروف تو ہوگا پرمنٹ ریزیڈنٹ کا دوسرا جو قطر جا رہا ہے اس کے پاس سات دن کا کورنٹین اس کو کرنا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور پھر ہوتیل لیزرویشن بھی اس کے پاس سات دن کی ہونا تو یہ تو بہت ساری چیزیں اور ہمارے لئے اس لئے آسانی کہ ہم جائی نہیں سکتے تو مجھے ذاتی طور پر لگتے کہ جب میں ایک جگہ جائی نہیں سکتی تو یہ کیا کورنٹین کی میں ٹینشنز لوں اور یہ فلانا دھمکانا دواخانا دستگی نمبر نو کرا جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو میرے خیال سے مجھے پرسنلی اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب حالات نورمل تھے تو ہم کہاں کہاں کے ویزا مل رہتی کیونکہ میں ذاتی طور پر یہ بات ظاہر ہے پاکستانی ہو تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاسپورٹ پر ہر کنٹری کا تو ہم کہتے ہیں نیار فلانا ملک نہیں دیتا اس کا ٹرائی کرتے ہیں اب میری کتنی ویزا ریجیکشنز ہوئی لیکن میں ماشاءاللہ کہہ رہی ہوں کہ ہم بری ہاپی کے ہوئی کیونکہ اس سے سیکھنے کو بہت ملا کیونکہ جب تک مجھے ویزا ملتے تھے نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا ریجیکشن کیا ہوتا بھائی اور مجھے لگتا ہے زندگی میں ریجیکٹ ہونا یا کسی چیز میں ناکام ہونا بھی بہت کچھ سکا دیتا ہے جو بعض وقت جیسے انسان کو ہوتا ہے نا کہ نہیں میں تو کسی چیز میں فیل نہیں ہو سکتا مطلب مجھے یہ لگتا تھا کہ ماشاءاللہ سے میرے مجھے ویزاز مل جاتے ہیں لیکن جب ریجیکشنز شروع ہی تو پھر مجھے پچھلا کہ ریجیکشن ہوتا کیا ہے کئی جگوں کی جب میں ریجیکشن کھائی تو میں نے کئی باتیں سوچی جو اگر میرا اپروو ہو جاتا ماشاءاللہ تو وہ مجھے کبھی سوچتی نہیں تو یہ یہ اب جب یہ کھلتا ہے کہ کھلے گا لیکن جب انشاءاللہ کھلتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی بہتری کرے اور یہ بھی ہے کہ فلائٹس بھی بڑی مہنگی ہوئی ہیں مطلب اگر فرض کریں جیسے اگر پہلے جو فلائٹس آسان تھی وہ اب آسان تو ہوں گی ظاہرہ بھی بھی لیکن مہنگی بہت ہوں گی تو لیٹس سی وٹ ہیپنز آئیم ہوپنگ پہ بیسٹ اور اللہ رحم کرے کہ مطلب کیا ہے